جب مرجر ہو رہا تھا تو اس وقت کمنٹ نے ہمیں کمیٹمنٹ دی تھی کہ ہر سال ٹرائبل ڈیسٹکس کو ہنڈرڈ بیلین اے آئی پی میں اور ٹوئنٹی فائی بیلین جوئنگی اے ڈی پی اس کو کنٹینیو رکھیں گے صرف اس سال دوہزار انکیس بائیس میں ستر کروڑ روپے کے الوکیشن تھی سیپ پروگرام کے نیچے اس میں سات دنوں میں پچاس کروڑ روپے خزان سے نکالے گئے السلام علیکم کیپٹل ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے کہتے ہیں امرین علی اور اس وقت میں موجود ہوں سیفرون کمیٹی کے چیئرمنٹ ہیلارو رحمان کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ جو بجٹ کا معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے ہمیشہ سے قبائل علاقوں کو بجٹ میں نظر انداز کیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے تو اس وقت جو اس سال ٹرائبل ڈیسٹک کو الوکیشن دی گئی ہے وہ ہے فیفٹی بلین کے قریب جو اے آئی پی اور اے ڈی پی دونوں کو ملا کر لیکن یہ مسئلہ یہاں سے نہیں ہے اگر فیڈل گورنمنٹ اس سے پہلے جو کمنٹ تھی انہوں نے بھی ہمیں تقریباً باون اور ترپنا رب رو گئے اس سے پہلے بھی یہ دے جب مرجر ہو رہا تھا تو اس وقت کمنٹ نے ہمیں کمیٹمنٹ دی تھی کہ ہر سال ٹرائبل ڈیسٹک کو ہنڈڈ بلین اے آئی پی میں اور ٹوانٹی فائی بلین جو اے ڈی پی اس کو کنٹینیو رکھیں گے لیکن پچھلے جو پچھلی کمنٹ تھے انہوں نے تیس سال میں کبھی بھی ہمیں ہمارے جو انہوں نے کمیٹمنٹ دی تھی وہ کبھی نہیں پوئی کی لیکن اس وقت جو ہمیں زیادہ اعتراض تھا وہ کی پی کو جو ہمارے بجٹ جاتے ہیں وہ چونکہ ان کی ایک ہی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں کی پی کی اکاؤنٹ میں اور اب تک یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے ہمارے لے کے ہمارے ڈیسٹک میں جو ٹرائبل ڈیسٹک میں اُت میں اُت میں کتنی ایکسپینڈیچر ہو چکی اگر فیڈل گورنمنٹ ہمیں پیسے دے بھی دے اور یہ پچاسا رب بھی دے لے لیکن اس وقت خیبر بختم خواہ کی طرف جو ڈسکرپینسی فارٹا کی بنتی ہے وہ تو چوالیس بیلین سے آگے جا چکی جس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا تو اگر یہ ہمیں سو رب بھی دے دے اور وہاں ٹرائبل ڈیسٹک کے لوگوں کو نہ ملے تو کیا فائر ہے اچھا صادق وزیراعظم عمران خان تو دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم نے کے پی کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں لاکت خواہ کر دیا اور بڑی ترقی لیکن ابھی جو ہے وہ بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں چوری کے بھی انکشافات ہو رہے ہیں سوالیں سے کیا کرتے ہیں جو چوری کی گئی ہے یہ آج کے جو فنڈ جو آپ کو میں نے بتایا صرف ایک کانسچوئنسی میں جو خیبر بخت انخواہ کے لیے ایک اور خیبر ایجنسی کے لیے جو ان کی دو کانسچوئنسی ہو کے لیے صرف اس سال دوہزار انکیس بائیس میں ستر کروڑ روپے کے الوکیشن تھی سیاہ پروگرام کینی چاہیے اس میں سات دنوں میں پچاس کروڑ روپے خزان سے نکالے گئے تو یہ ان کی حکومت پہ ہی نکالے گیا میں آگے کیا کہہ سکتا ہوں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر کرپشن کسی گرمنٹ میں ہوئی تو وہ بتانی چاہیے کہ اس میں کرپشن کی گئی تو ابھی اس کرپشن کو کیا کریں گے کیا یہ تحقیقات ہوں گی کیا یہ مانٹ ریکوور ہوگی ابھی تو اس پہ کام شروع ہے اور یہ انویسٹیگیشن ایجنسیوں نے ان کے ڈیوٹیلز جو ہے وہ لے لیا کمیٹی سے بھی لے لیا اور ویسے بھی اس میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ انہوں نے دو ہفتے کھا ٹائم گیا کہ دو ہفتے میں ہم ان کو کسی نہ کسی اندر کے انجام ترک ضرور پہنچائی اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ فاتح کے فاتح کو فیڈل گرمیٹس کی دیئے گئے یہ پیسے ہونے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے ان کو لوگوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے نہ کہ یہ چوروں اور ڈاکوں کے ہاتھ میں لگ جائے سر آخری سوال یہ موجودہ جو مہنگائی ہے بڑھتی بھی مہنگائی اس سے عوام خاصے جو ہے وہ تقریبا کیونکہ ہیں پہلے بھی ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے پہلے کم ہو رہی تھی اب کہا جا رہا ہے زیادہ ہو رہی ہے سوالے سے کیا رہی ہے تو میں گرمیٹس اس وقت یہی پچھلی گرمیٹس سے بھی عوام کا یہی پیل تھی کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور اسی گرمیٹس سے بھی ہماری یہی ریکوست ہے کہ وہ کنٹرول کریں چاہے کسی بھی صورتوں لوگوں کو سہولت افرام کریں شکریہ مکو جی ہم نے سیفران کمیٹی کے جیمن سے بات کی اور انہوں نے بڑے جو معاملات تھے ان کو جاگر کیا ان پر روشنی ڈالی اور یہ بھی کہا کہ جنہوں نے کرپشن کی ان کو ہائلائٹ کیا جائے گا منتق کی انجام تک پہنچایا جائے گا مہنگائی کے حوالے سے ان کا یہی میسج ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ زیادہ زیادہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں